مسلم ایناٹی موچہ جمعہ کشمیر بی جے پی ترجمان فرید احمد فانی نے بلیسیا کے مقتل مقامات کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے عام لوگوں کے مسائل و مشکلات کا جائزہ لیا اور انہیں اعلی حکام کی نوٹس میں لاکر حل کروانے کی یقین دہنی دی انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کے دوران کہاں کی جمعہ کشمیر کے لوں کو بارتیا جنتہ پارٹی پر پورا بروسہ رکھنا چاہئے کیونکہ بارتیا جنتہ پارٹی واحد پارٹی ہے جو عام لوگوں کی فلاوہ بہبود کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے کہاں کہ آنے والے وقت میں جوہ کشمیر میں بی جے پی کی سرکار ہوگی جی سر جو ہی ریٹائر ہوئے ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے بی جے پی پارٹی جائن کی اور بھلیسا جہاں آپ نے ڈیوٹی کی وہاں کا آپ کا پہلا دورہ ہے اور اس دورے کے دورہ کہاں کہاں گئے آپ کیا کیا آپ تھوڑا سا جانکاری دیجئے شکریہ مطلب صاحب آپ نے جو یہ سوال پوچھا یہ آپ تھوڑا ریٹائر ہونے جو ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ عوام کی خدمت کے لیے کچھ کیا جائے اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی انسان کا سوچوڑا ہے لیکن جب تک کسی ایک اکیلا چلنا جو ہے پہاڑ کو پھوڑ نہیں سکتا تو بہرحال ایک بشال پارٹی کو مجھے چلنا تھا اور میں نے چلی بی جے پی اور جہاں پر اس وقت کئی قسم کے کام جو سلسلے چلا رہی ہیں گوھر میں کئی قسم کی یوجنائیں جو ہیں پورے ہندوستان کے اندر چلیں لیکن خصوصا جو مجھے میں بحث تھے فرید احمد فانی اور مجھے جو سٹیو سپوکس پرسن کا عوضے سے سر فراز نہیں کیا میں پرسن جنابلی بدروہ کے اندر کہاں میں اپنی پریس کانفیدر تھا میں نے تمام یوجنائوں کا ذکر کیا کہ کس کس کم کی یوجنائیں یہاں پہ آئی ہیں خاص کر کے ہماری مانیٹیز کے لیے تو مانیٹیز کے لیے میں بتاؤں کی آپ کے مکان بنایا جا رہے ہیں آپ کی جنابلی استاد کر کے یونا چاہ رہی ہے آپ کی باگی قسم کی یوجنائیں چاہ رہی ہیں بہت ساری یوجنائیں ہیں جن میں خالف شید کی یوجنائیں چاہ رہے ہیں اس لیے ہمیں یہ ہے خاص کر بچوں کی طرف زور زیادہ دے رہے ہیں کی بچہ جو ہے جتنا پڑھنا چاہے تو میرے مجھے نہیں لگتا ہے جس قسم کی ہماری اس وقت جناب ہمارے پردان منتری موڈی صاحب کے قیادت میں اس وقت جو جتنا ایک کھلار مچا ہے لوگوں کے لیے لیکن صرف مستقفید ہو کوشش کرے ایک کھانے والوں کو کوشش لگے وہ کھائے دینے کے لیے گروہ تیار تھے سر آپ کے سامنے نیچنل پارٹی اس وقت کانگرس بھی تھی آم آدمی پارٹی تھی جمہو کشمیر کی بہت ساری پارٹیانز تھی تو بی جے پی میں ایسا کیا دیکھا آپ نے کہ آپ نے اسی پارٹی کو تنا ایسا نہیں کہ بی جے پی جے ایک نیچنل لیور کی پارٹی اور اس کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی پارٹی تو میں کسی پارٹی کے لیے نہیں کہوں گا کہ وہ پارٹی کیا تھی پارٹی کیا تھی لیکن میرے مند نے کہا دل نے کہا جب میں اپنے اپنی نوکری پہ تھا تو اس وقت بھی دیکھتا تھا ایک ملازم سے وہ کس قسم کی نوکری لانا چاہتے تھے کہ وہ کس کوئی کسی قسم کا بیدباؤ کسی قسم کیا کوئی منافرت کسی قسم کی کوئی بات نہیں کوئی کیا بولے ہمیں اس سے لینہ دینا نہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایک اس حاف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہر ایک کے ساتھ اس خاص کر کے مانیٹیز کے لیے جو بنے جائے کا اتنا درد ہے ہمارے پردار مہدر جی کو ہمارے تمام جدی اوپر سے سسلے بنے ہوئے تو پرابروں کے لیے میں دیکھانے یہ کام کرنے والے تو میں نے اس کو مناسب کیا اور میں بہت سے فریدان فانی کہ میں مجھے اس وقت زمین سٹھا کے آسمان تک انہوں نے جناب علی پہنچا دیا اور انہوں نے دیکھا یہ کام شاید کر سکتا ہے میرے کندوں کے جو بوجھوں ڈالا اور میں اپنی اس پھلا باوت کے اس بلیز جیسے دور درد علاقے میں سے پہنچا ہوں میں کسی گھر سے کہ آپ جا گئے سب کچھ آ رہا ہے لیکن لینے والے آپ بنیے جو بھی آپ کا کوئی مسئلہ مسئلہ ہوگا میں آپ کے آپ کی آواز بن کے یہاں سے جہاں آیا ہوں جہاں آیا ہوں یہ آواز بن کے مسئلہ کے باوجود ان کی نظر کہاں پر پڑی ان کی مشینری کیسے کام کر رہی ہے اس کا مدد ہے یہاں پر یہ نہیں کہ میں نے جائن کی اور میں ایش کروں مجھ کو بھی جواب دے ہی ہے کہ اگر نکلا ہے کار کیا رہا کیا کتنا یہاں کام کرنے والی قدر ہے جو کام نہیں کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہوگا باکہ آپ نے بی جے بی سرکار میں آپ کو یہاں سے وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن ہوگا آپ تیاری کیجئے بی جے بی سرکار سرکار جو اس بار جو ہے بی جے بی کے بنے گی اور یہ وسوکس کیا آتا ہوں ہم سرکار بنائیں گے اور چیخ ہمارا ہوگا سر عام لوگوں کے لئے کیا کہنا جائیں گے آخر پر عام لوگوں یہی کہوں گا کہ اس وقت ایک قسم کا ابھی کوویڈ کا ماحول چر رہا تھا ابھی ختم ہوا لیکن پھر کچھ تھوڑا تھوڑا ڈر خوف کی حراست لوگوں کے اندر موجود ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس خوف حراست کو برحال ڈسنس رکھیں اس کا جو پالن کرنا ہے جو احجات کریں وہ کریں لیکن ہم نے یہ تمام دیکھ کے گھر بیٹھن گرین ہے بلکہ آنکھ کھولنی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہاں کیا بن رہا ہے سسلہ کہاں سے بن رہا ہے آپ کی سڑکوں کا جالتہ بچا ہوا ہے آپ کی باگی کام کر رہے ہیں سرکار لگی ہے ہر جگہ یہاں کشمیر سے کنیا کماری تک ہر چھتر میں ہر تریقے پر کام کاج ہو رہا ہے وہ لوگ نکلے اور آنکھ کھلے اور اپنے من کو دیکھیں کوئی بھی بید باہو نہیں کرنا ہے نہ یہاں پر ہمارے پاس ہمارے پارٹی کے اندر کوئی مسلمان کوئی سی کوئی عیسائی کوئی ہنگو ہے بلکہ یہ کہ سب ہندوستانی ہے اور ہندوستانی بن کے وہ آگے بڑھیں گے تو ان کے کام کاج جو ہیں جلد سے جلد ہوں گے بجے ہے اس کی کہ لوگوں کے بہکاوئے میں اور کسی بہکاوئے میں بہکاوئے مطلب ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم نے دیش کو بڑھانا ہے ہم نے دیش کے لیے کام کرنا ہے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے ہم نے کچھ بڑھنا ہے ان کو بنا کے رکھیں گے تو تاکی پارٹیوں کے لئے آپ کو کیا میسیج رہے گا کانگرس میسے کام خانس لگے رکھ پی ڈی پی ایسا نہیں ہمیں کسی پارٹی سے zw commissioner né ہم نے یہ دیکھنا ہے مجھے کسی پارٹی سے کچھ مطلب نہیں میکرد کیا ہے کیا میرا یہ مسیج رے گا Hier ہاتھ سے ہاتھ بلاو صابقہ سابقہ وقاغ صابمہ سابقہ وقاغ F یہ ہماری جو پارٹی ہے وہ یہ کہہ یہ ان کا یہ اپنے شیئر میں کہوں گا کہ نہیں رہتی کبھی ساحل کے ارمانوں سے وابستہ ہماری کشتیاں رہتی ہیں توفانوں سے وابستہ ہمارا ہی جگر ہے یہ ہمارا ہی کلیجہ ہے ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمکدانوں سے وابستہ نیشنل پارٹی کانگرس ہو یا ریجنل پارٹی ہو پی ڈی پی نیشنل کانگرس سابقا ساتھ سابقا ویکار جو نیرندر موڈی نے نہارا دیا ہے وہ اس نہارے کا خوکنا شابت کرے یہ برکل خوکلا ہے جمینی سطح پر کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے برکشرف سابقا ویکار جو ہے وہ باتوں باتوں میں بولا جا رہا ہے ایسا ایسا نہیں ہے میں نے اگر آپ نے میرا کچھلی جو میں نے سب ان کے دکھائی ہے کہ کتنا کتنے قسم کی یہاں تجنہ آپ کو لے کہ کتنے قسم کی سلسلے بنایا جا رہے ہیں انڈسٹریز کا جال کھولا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اور تین سو ستر کے بعد کی بات جو کروں تو آپ دیکھیں کتنا آپ کی ترقی ہوئی ہے کسی کسی کو مسئلہ پچھلی سرکاروں پر بھی جائیں ہم نے کوئی ٹبرین اوپر کرنے لیکن وہاں بھی جائیں اس وقت کیا سلسلہ چلتا ہے ہر ایک معاملے میں کیا معاملہ تھا لیکن آج دیکھیں کہ آج جنابیل ایکشن